امریکی مصنف ٹونی روبنز لکھتے ہیں کہ انسان کا ماضی اور اس میں کی گلتیاں انسان کے مستقبل کو تب تک ڈکٹیٹ نہیں کرتی کہ جب تک انسان خود اس بات پر بزر نہ ہو کہ اس نے ماضی کی گلتیوں کو رپیٹ ہی کیے جانا ہے ہماری پاکستان کرکٹ ٹیم اور ہم کرکٹ کو فالو کرنے والوں کا بھی ایسا ہی ہے کہ نہ ہماری پاکستان کرکٹ ٹیم ماضی کی گلتیوں سے سیکھ کر اپنا مستقبل سوارنا چاہتی ہے اور نہ ہی ہم کرکٹ کو فالو کرنے والے اس ٹراما انڈیوسنگ ٹیم اور کھیل سے موو آن کرنا چاہ رہے ہیں اس کو فالو کرنے سے بعد آنا چاہ رہے ہیں کبھی کبھی تو ایسے لگنے لگتا ہے کہ ہم کرکٹ کو فالو کرنے والے ایک ابیوزیو ریلیشنشپ میں زندہ ہیں اس حالیہ ہار کو ہی لے لیں جس کو منچلے سانہیا چھے مئی کا نام دے رہے ہیں ہم ہارے اور اس طرح سے ہارے کہ ہمارا حال کچھ ایسا ہو گیا ہے یعنی ایسا زخم دیا ہے مجھے یہی رک جانا چاہیے بگوش میں گانا گانا شروع کر دوں اور میرا گانے کا ٹیلنٹ اتنا اچھا ہے کہ آپ کو گانے سے نفرت ہو جائے گی جیسے میرے دوست بازید خان کہتے ہیں کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کی بیسکس کی ہی اتنی غلطی ہیں کہ ڈائسیکٹ کرنے کے لیے بہت کچھ ہے لیکن ہوتا یہ ہے کہ ایک جیت یا ایک اچھے میچ کے بعد یہ سب دھول دھولا جاتا ہے سب دھول بھال جاتے ہیں ہمارے کپتان بابر آزم ایک منٹ پر پھر تنکیب کی ضد میں ہیں ان کا انٹینٹ شو نہ کرنا سٹرائک ٹیٹی ڈیبیٹ دوبارہ سے سر اٹھا چکی ہے سب سے بڑی غلطی جو بابر آزم کی سب سے کہی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے امریکہ کو پاکستان ٹیم کے اوپر حاوی ہو لینے دیا گیا یہ بھی سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ بابر آزم سپر آور میں فوت بیٹنگ کرنے کیوں نہیں آئے یہ بھی سوال اس وقت موجود ہے کہ فخر زمان نے سٹرائک کیوں نہیں لیا یہ ایسے سوال ہیں جنہوں نے شوے بختر کو بھی پزل کیا ہوا ہے سوپر آور کی بات کرتے چلیں تو ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا محمد آمر کو سوپر آور میں بالنگ کرنی چاہیے تھی موسیقی 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 کنیا موسیقی نہ رہا بلب کہ رگ مجال کیا ہم مش gefährوسیرها تو ایسا ہے ایک اذا اس لین الجب و صورت بھرکتا وہ توکر ر mee ساتی کنید اس میں اعتعائی جب سے بپر سوائے کتنیے اجتین میں وہ کتھر کو صمت حسود неoro ہے نو سوو ختابқ سیکسان اس لچas أي نظر بسم کی کچھوں ہے۔ پھروںین کریں گے، بھی وہ ٹھیک ہے۔ کیوں وہ اس لیتک ہے۔ کیوں وہ اس حرمت Ish1 ہے۔ کیوں وہ اس لیتک تھی۔ میں لیکن ہمیں ۔ لوگوں کہ ایک جس سے فرور استقلے۔ وہ سب بڑی لگی کہ پاکستان نہیں دیکھتا۔ پچھے کچھ سن سے ایک ڈیبیٹ تو چلتی کریں کہ پاکستان ٹیم کا اپنر کس کو ہونا چاہیے؟ ساہم ایوب کو ایک ڈیاب کو ٹھیک ہرے کرنے کے بعد ورل کف سے بلکل تھوڑا سا پہلے دوبارہ سن کو ڈسکارڈ کر کے بابر اور رزوان نے ایک مرتبہ پھر سے اوپن آنا آنا شروع کر دیا اس بارے میں محمد حفیظ کا کہنا یہ ہے کہ اوپن سائم اور رزوان کو کرنی چاہیے جبکہ بابر آزم کو ون ڈاؤن آنا چاہیے بکاوز وہ اس پوزیشن پہ پاکستان ٹیم کو اور پاکستان ٹیم میں پاوز کو زیادہ بہتر سرب کر سکتے ہیں مجھے پاکستان ٹیم میں نے اس کے باکستے اجیز کی قائم اور رزوان کے لیچے ہیں رزوان اور بابر اور بابر اور مختلف انتظر ہیں جس میں یہاں سے نیکسہ کی دوسیقی نہیں ہے لیکن میں نے ایں کسیٰ پیئے کوئی دوسیقا سا جعلی کے ساتھ بڑا چاہیے اور بابر اور مختلف انتظر ہے اس کے دوسیقے کے لئے ج Lookو اپنوں کو پوزید کی قائم پوزید کیسا کسیٰ کے لئے کچھے شعورド کے ساتھ پیئے اور یہاں کچھ میں kolejہ جاب бес ہے اس کے چلیے کچھیں ، امید بھی اترین پاکستان اور وہاں پاکستان راڈا ، نہیں جبت دیا ہواہی۔ ہمیں mémoasses مطلب ہے ، لیکن لوگ بیردی نظر۔ کچھ میںixتا بھی وہ بیردی نظر، اس کا انہوں کو ہے۔ جب اس کا کہ سبها جب بارد من الجیگران ، کچھ ٹھیکی برای کچھ ٹھیکی ٹھیک ہے۔ جب اوازم ، وہ جو صدای یقی حالی ، اس کا کا اپنی دکھوں گا ، کہ سمچہ سے کھتمام پیگئے گیتے ہیں آپ سے پوریا تو ہمیدیوری نہیں کرتے ہیں فراور آزم چاہتا ہونے ہوتا ہے میکنی ہے کہ وہ ہے کہ قیلتا ہے میکنی ہے اور نے سیم الگیبیر توپر اگلے کے ساتھ ساتھ بھی جیسے ہیں چیز بیچے ہونے کیا ہے کے ساتھ چرام کی ایک نہیں ہے وہ کسプر امشان کو عشان کیا ہے وہizers کو جایتا ہے آپ کے پیگہ کرے ہیں is he couldn't continue playing any big shot but he can give you impact role he the way he plays he can give you a quick start with along with this one and then baba can control everything and number four would be if i would be the one i would take saim as an opener baba as number three as number four during last year's 50 over world cup samaa کے اپنے پروگرام میں میں baba razam کی کتھانی پہ کافی بول چکا ہوں لیکن ویچوں کے کچھ سنتا نہیں ہے تو میں نے سوچا آپ کو ایسے شخص کی سنا ہوں جو کہ پاکستان کی تاریخہ سب سے کامیاب ترینیم ہے یہ این ایمیس بہت ہوتا ہے i think crucial matches especially defending a target وہ جو شروعنیس آپ کو چاہیے ہو street smartness چاہیے ہو کہا ہے اب وہ نہیں even in terms of your selection آپ کو سمجھ نہیں آرہی آپ ایک چیز میرا خال میں world cup جو ہم نے بندے گیا کہلا وہاں سیشیا cup سے جو چیز آپ کی work نہیں کر رہی آپ اس کو solution نہیں جو رہے آپ یہ سوچ رہیں کہ ہو جائے گا ہوتا ہے نہیں ہے آپ کو کچھ نہ کو سوچیشن ڈونڈا ہے اور پھر changes جیسے کل بڑے ہی crucial ڈیسیشن سے دو رائٹ انڈر سیٹ ہیں suddenly game massive cliffhanger والی situation میں اور آپ ایک non regular loss pillar کو وہاں پہ over کراتے ہیں پھر اسی طرح ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ڈائپ آپ نے نسیم شوبر نہیں کر آیا آپ نے ڈے بال سے suddenly آمر بالنگ کرنے آ گیا تو اور بڑے ڈیسیشن ہیں کہ جہاں آپ اتنے عرصے کے بعد آپ کو میرا خالب دیکھنا چاہیے situation پھر آپ اگر وہاں پہ کنٹرول کر رہے ہیں چیزوں کو آپ کی جو فیلڈ پلیسنگ ہے یہ بڑی قرآنی چل رہی ہے جو ڈیتھ بالنگ میں ہم ڈاوف اوپر رکھ کے سلوار ون موں میں گرا دیتے ہیں یورٹر مارنے جا رہے ہیں اور کتنی شوٹے ہیں کتنی بامبریز ہیں جو کی کیچپل ہوتے ہیں ڈاوف اوپر سے جاتی ہیں اور وہ ہم سیکھ نہیں رہے وہاں پہ اسی طرح کی ہم گلتیاں کر رہے ہیں پھر آپ جب نیا بال کر رہے ہیں تو آپ کو بتا ہے کہ میرے پاس 3 بولر ہیں جو 1.40 بلاس پر ٹھے ہیں 6 اوڈ آپ گراتے ہیں اور ہم سنگل باؤنسر اب ایسی ٹیم کے گیمز کھیل رہے ہیں تو بھائی کس کے دران کر رہے ہیں کس کے بالنگ کر رہے ہیں تو کس کے بول سے پر کر رہے ہیں تو آپ صرف پوشش کر رہے ہیں آپ صرف پوشش کر رہے ہیں اور سکور رہے ہیں جب تک آپ ویریشن او لینڈس نہیں کریں گے تو بڑا دونوں سونگ نہیں کریں گے اس ٹائم پے اور وہ میک دے موسٹ آف ایک ریورس سونگنگ گول یہ معنی ہے کہ آپ صرف انتظار کریں گے اگلا غلطی کریں گے کچھ ہو جائے ایک بار ایک شہزادی ایک بھانڈ کے ساتھ بھاگ دیں میں آپ کو ڈسکریمر دینا چاہوں گا یہاں بھی میرا مقصد کسی کی ذات کے لحاظ سے کسی کی دلہزاری کرنا بلکل نہیں ہے سو کہانی ہے ایک قصہ ہے کہ ایک دفعہ ایک شہزادی صاحبہ جو ہیں وہ ایک بھانڈ کے ساتھ بھاگ دیں بادشاہ سلامت کو جب اس بارے میں اگاہ کیا گیا تو انہوں نے دکھ کا اظہار تو کیا لیکن انہوں کا کہنا یہ تھا کہ مجھے دکھ ہے اس بات کا کہ شہزادی صاحبہ بھاگ دیں ہیں لیکن زیادہ دکھ اس بات کا ہے کہ اس کو بھاگنے کے لیے ایک بھانڈ ہی ملا تھا سو اس بات کا دکھ تو ہے کہ ہم میچ ہارے ہیں لیکن اس بات کا دکھ زیادہ ہے کہ ہم جس طریقے سے امریکہ سے ہارے ہیں جیسے کہ بازید خان نے کہا کہ ہم ایک ہی دن میں دو بار ہارے ہیں امریکہ سے پاکستان بڑے بڑے میچ ہارے ہیں یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کسی ٹیم سے ہارے ہیں لیکن اس پوائنٹمنٹ یہ ہے کہ ایک دن میں دو دفعہ یو ایسے سے ہار گیا 35 اوبر یو ایسے نے دومنیٹ کیا ہے آپ کو چالیس میں سے اوپر اوبر نکال دے 35 اوبر ڈومنٹ کیا ہے اگر آپ ویسے مائچ دیکھ رہے ہیں نیوٹرل ہوگے تو ڈیزرف کرتے تھے یو ایسے مائچ جیتنا آپ نے تو آخری تین چار اوبر جو امریک رسیم اور شاہین نے اوبر کی اس سے تھوڑا آپ واپس ہیں پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ پاور پلیس دونوں پاور پلیس دیکھیں بابر کہتے ہیں کہ ہمارے وہ ایگزیکیوشن نہیں تھی ہے ایگزیکیوشن آپ خود کھیل رہے تھے ایک سٹیج پہ آپ نے اپنے کا ساتھ بنایتے تھے تئیس باروں میں تو ایگزیکیوشن تب کہاں گئی آگے سے بال نہیں کچھ ہو رہا نہیں سونگ ہو رہا باہوں سے نہیں کر رہے وہ کچھو پورے سے دنی آئی وی ٹیم وہ کھیلے میں ہیں ان کو آگے سے نہیں آؤٹ ہو رہے تو کچھ تو کرو سلپ رکھتے ہیں جو آرمار شورٹ تھرڈ پر کھڑا ہوا ہے ایک اس کے پاس سے نکل جاتی ہے دوسرے آگے گر جاتی ہے یہ تھرڈ سلپ ہے تھرڈ سلپ کیپر سے اتنا پیچھے کیسے کھڑی ہو سکتی ہے مجھے مضعہ ڈائس ایک کرنے کو بڑا کچھ ہے بڑ یہ تو بیسک چیزیں ہیں جو کہ پاکستان ٹیم ہر دفعہ ایسی کرتی ہے ہر دفعہ ہر دفعہ ہم نے ہراتی ہے تو اس کا کچھ گوش ہو جائے نومبر ٹونی ٹو سے ہمارے ہاں ایک مزاق چل رہا ہے جس میں غلطیوں پر غلطیاں شام جاری ہیں جو کہ پاکستان ٹرکٹ کے حوالے سے ہے وہ چاہے بورڈ لیول پہ ہو چاہے مینجمنٹ لیول پہ ہو چاہے ٹیم لیول پہ ہو یا کھلاریوں کے لیول پہ ہو ایک سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے جس میں بہت ساری بلنڈرز ہیں غلطیاں ہیں اور پاکستان کی ورڈ کپ کی تیاری کے نام پر تو ایک مزاق چلتا ہوا آ رہا جو ہم نے پچھلے ورڈ کپ میں بھی دیکھا اور وہاں پہ جو غلطیاں تھیں وہ ابھی تک ریپیٹ ہوتی جلی آ رہی ہیں اور اس سال تو ورڈ کپ کی تیاری کے نام پر ہم نے ایک مشہور زمانہ ٹریننگ بھی کی اس مشہور زمانہ ٹریننگ میں جو اس سال ہوئی اور اس سے پہلے ہونے والی دو وہی مشہور زمانہ ٹریننگ میں فرق یہ ہے کہ اس سال کیمرے کی آنکھ نے وہ سب کچھ کیا اور ہمیں دکھایا بھی کہ وہاں پہ ایکچولی ہو کیا رہا تھا لیکن اس حوالے سے حامد میر ایک ہمیں انٹرسٹنگ ڈہائنڈ ڈہ سینز بھی بتاتے ہیں جو کہ ایک ماننگ شو میں بات کر رہے تھے اور انہوں نے کچھ ایسا کہا تھا ابھی کچھ ہفتے پہلے جب پاکستانی پیٹر ٹیم جو ہے جو ابھی یہاں وہاں پر موجود ہے امریکہ میں ان کی بڑی ٹریننگ ہو رہی تھی پاکستان میں آپ کو یاد ہے نا تو ان کی رمضان میں بھی بڑی ٹریننگ ہوئی اس سے بات بھی بڑی ٹریننگ ہوتی نہیں تو ایک دن یہ ٹریننگ کرنے کے بعد رات کو میں نے دکھا رات کو کوئی اراؤنڈ سیون تھرٹی اٹھو بڑک کہ محمد آمیر اور حریص روک جو ہیں یہ اسلامات کلپ کے نیٹس میں آکے بالکر کر رہے ہیں لیکن کہ وہاں پہ نیٹس لگی ہوتی ہے تو یہ وہاں پہ آکے بالکر کر رہے تھے تو میں بھی ویگنٹ میں واپر سے چلا جاتا ہوں کوئی رننگ مننگ کے لیے تو میں نے حریص روک کو پوچھا تم یہاں کیا کیا کرو بات کر لی رہے ہیں بابر آزم کی کہ انہوں نے پوست میچ کیا کہا انٹریسٹنگلی اس دفاعر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم دس بیس رنگ چھوٹ تھے انہوں نے یہ کہا تھے کہ ہم سے کنڈیشن ساہی پروپرلی جو ہے اس نہیں ہو سکی تھی ایک اور انٹریسٹنگ چیز انہوں نے یہ کہی تھی کہ میڈل آرڈر کو سٹیپ اپ کرنے کی ضرورت ہے بھائی در تو اپنا ٹاپ آرڈر بھی نہیں چلا میڈل آرڈر بھی چلا کیا ہی کر لیتا اس کے علاوہ ان کا مزید یہ کہنا تھا کہ he is not feeling well and he is disappointed بھائی ہم بھی کچھ اچھا خاص فیل نہیں کر رہے اور ہم بھی disappointed ہی ہیں مزید ان کا کیا کہنا تھا سن لیتے ہیں پروپیشن اوپ آرڈر ویس اپ کہوں کو مند ہے تو آپ بیسٹ اپ мечت سکتے ہیں ککنڈ آف آپ کیا سکتے ہیں منڈ سٹ جب آپ کوئی بھی ایسی ٹیم آتی ہے تو تھوڑا سا جب or as a team آپ تھوڑا سا ریلاکس ہوتے ہیں آپ چیزوں کو تھوڑا سا دیکھیں اگر آپ کسی بھی ٹیم کے اگنسٹ آپ اپنا پلانٰ ایکزیکیوٹ نہیں کریں گے وہ جوں سے بھی ٹیم آپ کو لے دے جائے گی تو میرا معنی ہے کہ Educator we are not up to the mark ہم اچھا کر رہے ہیں لیکن اون ڈا میچ ہم جو ہمارے پلانز ہیں اس کو ایگزیکیوٹ نہیں کر رہے ہیں یا تیم دیکھیں پہلے بات کروں میں بیٹھیں کہ فرس سکس سورورز جو تھا وہ شروع میں جو تھا وہ بول جو تھا وہ تھوڑا ہولڈ کر رہا تھا اور سیم ہو رہا تھا لیکن اس میں یہ تھا کہ ہم جتنا پارٹنشیم کو بیلڈ کریں گے اتنا ہماری رچھا لیکن میری اور صدا پی جب پارٹنشیم لگی ہم نے جو تھا وہ کورپ کر لیا مومنٹم اپنی طرف لے آئے آئی ٹھنک وہاں پہ پھر وہی جو ہم نے وکٹر لوس کی بیک تو بیک وہ میرے خیال سے جو ٹرننگ پوائنٹ تھا جب آپ کے پاس مومنٹم آیا تھا تو آپ نے شفٹ کر دیا اسی طرف بکوز آف لوسنگ وکٹس تو چھروع میں ڈیفیکل تھا لیکن ہم نے کور کیا لیکن اس ایک پروفیشنلل آپ کو ایسی ایسی پرفارمنس ایسے ٹیم کیں گانز ایک اپ کرنا بڑھے گا بڑھے گا بیٹنگ ویڈل آرہ لیکن لیٹر ہون مجھے نہیں ایسا لگا کہ تھا تھوڑا سا سیٹر ڈاون ہو گیا تھا کیونکہ ارلی ارلی جو میچیز ہو رہے ہیں تین تھرٹی سٹارٹ ہو رہے ہیں تو تھوڑا سو کسی فاس بولر کو ہیلپ ملے گی ملے گی تھوڑا سا جو ہے وہ جوس رہتا ہی ہے ارلی ماننگ تو وہ انہوں نے یوٹلائز کیا لیند کو اپنے جو پلان تھا وہ انہوں نے ایکزیگیٹ کیا سیکنڈ ڈائم بھی میرے خیال سے ہمیں ہیلپ ملی لیکن جو ایریا تھا وہ تھوڑا سام اپجودہ مارک نہیں تھے وہ ہم نے وہ چیز ہم نے میس کی پس ٹین اوہر اس کے بعد ہم نے کمبیک کیا لیکن کمبیک آخری آور میں خیر بابر آزم اب جو بھی کہیں حقیقت یہ ہی ہے کہ میں بہت دوکھ ہوا ہے بچہ ہمارا تعلق کیا میں کیوں اتنا دوکھ ہوتا ہے اس بات کو بڑے اچھے طریقے سے سمپ کیا ہمارے دوست اجمل جامی نے کیونکہ میرا بڑا دل دکھا ہے فرکٹ کھیلی بھی ہے کرکٹ کی بیٹ بھی کور کی ہے بیسے دی صحافی اس نے ذرا دل زیادہ دکھا تھا جاتے جاتے مجھے آج نیلسن منڈیلا یاد آ رہے ہیں نہیں بلکل بھی ایسا نہیں ہے کہ مجھے وہ عمران خان کی جو رواہ ہفتے جیل سیل کی تصویریں لیک ہوئی ہیں یا ریلیز ہوئی ہیں یا منظر ایام پہ آئی ہیں ان کو دیکھ کے نیلسن منڈیلا یاد آ رہے ہیں ایسا بلکل بھی نہیں ہے مجھے اپنے وہ کہے ہوئے کہ وہ کال ان کا مزید کہنا تھا کہ مجھے اس بات پر جج نہ کیا جائے کہ میں نے اپنی زندگی میں کتنی کامیابی سمیتی بلکہ مجھے جج کرنے کا میار یہ ہونا چاہیے کہ ہر بار ہارنے کے بعد ہر بار گرنے کے بعد میں اٹھا کب اور کس طرح اور کتنی بار پھر سید بادشاہ اور سابق وزیر اعلیٰ سینیٹر وزیر داخلہ و انزداد منشیات اور چیئرمن پی سی وی جناب سید محسن رضا نکوی صاحب نے قوم کے نام ایک بہت اہم پیغام دیا ہے یہ ایک مینہ جو ہے نا ٹیم کو چھوڑ دیں کہ غلط بھی ہوتا ہے صحیح بھی ہوتا ہے ان کو اگر یہ ایک چیز دماغ میں آگئے نہ کہ قوم ہمارے ساتھ کھڑیے وہ جیت جائے گی اگر آپ ایک میچ ہارے گا ایک میچ ہارے گا اور اس کے بعد ایک پوسٹ مارٹم ہوتا ہے پورا کا پورا ورلڈ کپ کے بعد جو مردی کر لیں بے اجادت ہوگی سب کچھ ہوگا لیکن اس ٹائم ان کو اگلا چار ہفتے جب تک فائنل نہیں ہوتا جب تک ہماری ٹیم موجود ہے انشاءاللہ فائنل میں پہنچے گی نکوی صاحب کا تو یہ کہنا ہے کہ ہم نے ٹیم کو کچھ نہیں کہنا بچ مسئلہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے الگوریزم ہیں یہ ہمیں بار بار تنگ کرتا ہے کچھ تو بولو بار بار کچھ نہ کچھ اس سوشل میڈیا پر چڑھاؤ تاکہ لوگوں کو نظر آئے کچھ شب شبہ بنتا رہے یہ تھا آج کا اپیسوڈ اگر یہ آپ کو پسند آیا تو اپنے دوست حباب میں ضرور شیئر کیجئے گا کچھ چیز اچھی لگی بری لگی ہمیں کومنٹ سیکھن میں ضرور بتائیے گا بہت اگر آپ کو ہماری اب تک کی کوشش پسند آ رہی ہے تو ہمارا چینل سبسکرائب ضرور کر لیجئے اور سنا ہے کہ وہ بیل آئیکن کو دبانے سے تو سباب تو خیر نہیں ملتا اگر یہ ویڈیو آپ نے اب تک دیکھ لیے اور میری شکل کو میری آواز کو برداشت کر لیا ہے تو الگوریزم یعنی گوگل کا الگوریزم کہتا یہ ہے کہ یہ باری ویڈیو آپ کو کافی پسند آئے گی اس کے علاوہ یہاں پر فیسکر کی پوری فیلیس موجود اگر آپ دیکھنا چاہیں انتل نیکس ٹائم اللہ حافظ